موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کے بیان پر تحریک انصاف کا رد عمل ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ نگران وزیر آزم کا بیان آئین اور جمہوریت میں ادم حساسیت کا مظر ہے نگران وزیر آزم کا کہنا تھا کہ الیکشن چیئرمن پی ٹی آئی یا جیل کاٹنے والوں کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ سے تاریخ لینے کا رجحان اب نہیں چلے گا چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ذہن سے یہ تصور نکال دیں گے کہ اب مقدمات میں التوہ ملے گا سپریم کورٹ میں زیرے التوہ مقدمات کی تعداد کافی زیادہ ہے سائفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت کی سمات ان کیمرہ ہوگی یا نہیں فیصلہ محفوظ چیئرمن پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل منتقل کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم چیف اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی کوئی حق تلفی ہو سینئر صحافی عمران ریاض خان بازیاب گھر پہنچ گئے سیالکورٹ پولیس نے سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کر دی عمران ریاض گزشتہ چار ماہ سے لاپتا تھے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن چیئرمن اور پی ٹی آئی کے بغیر منصفانہ انتخابات سے مطالق نگران وزیر آزم کے بیان پر تحریک انصاف کا رد عمل آگیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیئرمن اور پی ٹی آئی کے بغیر منصفانہ انتخابات سے مطالق نگران وزیر آزم کے بیان پر تحریک انصاف کا رد عمل آگیا امریکی خبر اس ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے نگران وزیر آزم کا کہنا تھا کہ جیل کاٹنے والے پی ٹی آئی ارکان توڑ پھوٹ اور جلاو گہراو کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملاوث دے پی ٹی آئی میں شامل ہزاروں افراد جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملاوث نہیں ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق نیگرہ وزیر آزم کا بیان آئین اور جمہوریت میں ادم حساسیت کا مظہر ہے یہ بیان ملکی مفادات سے متعلق ریاستی دھانچے میں ادم حساسیت کا مظہر ہے چیرمن پی ٹی آئی ملک کے مقبول ترین سیاسی قائد ہیں پی ٹی آئی یا چیرمن کے بغیر الیکشن غیر آئینی ہوگا ترجمان کے مطابق پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن غیر قانونی غیر اخلافی ہوگا جسے عوام قبول نہیں کریں گے عوام میں مقبول جماعت کو غیر جمہوری غیر آئینی طریقوں سے باہر نہیں رکھا جا سکتا کسی پارٹی یا سیاسی قیادت کو روکنے کے نتائج تباکن ہوں گے ترجمان کا کہنا تھا کہ آئین و قانون کسی کو غیر پتری غیر جمہوری طریقے کی اجازت نہیں دیتے آئین میں نگرہ وزیر آزم کو غیر آئینی منصوبے کا حصہ بننے کی اجازت نہیں انوار الحق کاکر اپنے بیان کی پوری وضاحت کریں محاضر ہے کہ انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ میں چیرمن پی ٹی آئی سمیت کسی سیاستدان سے ذات انتقام پر عمل پیرا نہیں اگر کوئی قانون شکنی پر گرف میں آیا ہے تو وہ قانون کی بالدسی یقینی بنائیں گے انتخابات فوج یا نگرہ حکومت نے نہیں الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ بھارت نے مگوزہ کشمیر میں نو لاکھ فوجی تائنات کر رکھے ہیں کشمیری بھارت کی بنائی ہوئی بڑی جیل میں رہ رہے ہیں کشمیریوں کے پاس کوئی سیاسی حق نہیں ہے دنیا کی توجہ یوکرین پر ہے لیکن ایک تنازہ کشمیری ہے کشمیر اگر یورپ یا امریکہ میں ہوتا تو کیا تب بھی اس کے حل کے لیے ایسا ہی بے حس رویہ ہوتا اس تنازہ کے اہم کردار کشمیری عوام ہے کشمیری عوام کو اپنی شنافت و مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے نگرہ وزیراعظم نے آغانستان کے حوالے سے کہا کہ اس طرف سے کچھ سنگین سیکیورٹی مسائل ہیں کابل میں طالبان حکام سے رابطے میں ہیں لیکن ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی علاقائی رہنماء طالبان حکومت کو عالمی سطح پر تصدیم کرانے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں علاقائی فورم کو متفقہ نکتہ نظر اور وسیطر اتفاق کے رائے قائم کر کے طالبان تک پہنچانا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان نے مقدمے کی سمات کے دوران ریمارکس دیئے ہیں کہ ذہن سے نکال دیں سپریم کورٹ سے تاریخ لینے کا رجحان اب نہیں چلے گا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے مقدمے کی سمات کے دوران ریمارکس دیئے ہیں کہ ذہن سے نکال دیں سپریم کورٹ سے تاریخ لینے کا رجحان اب نہیں چلے گا زمین کے تنازے سے متعلق کیس کی سمات سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اپنے ذہن سے یہ تصور ہی نکال دیں کہ سپریم کورٹ میں جا کر تاریخ لیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اس کیس کے توسط سے یہ پیغام سب کے لیے ہے کہ اب مقدمات میں التوا نہیں ملے گا یہ باقی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ دستاویزات جمع کرانے کا وقت دیا جائے سپریم کورٹ آخری عدالت ہے جہاں تمام مقدمات کے فیصلوں کا ریکارڈ پہلے سے ہوتا ہے چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سب کے لیے پیغام ہے کہ تاریخ لینے والا رجحان اب نہیں چلے گا سپریم کورٹ میں زیرے التوا مقدمات کی تعداد کافی زیادہ ہے یہاں تو ایک تاریخ پر نوٹس اور اگلی تاریخ پر دلائے ہو جانے چاہیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ دیگر عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی دستاویز کو پیش کرنے کے لیے تاریخ مل جاتی ہے سپریم کورٹ میں کوئی کیس آتا ہے تو اس کے سارے کاغذ پورے ہونے چاہیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی بعد ازہ عدالت نے مقدمے کے التوا کی درخواست مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیف جسٹس میں چیف جسٹس آمیر فاروق نے درخواست سے زمانت پر سمات کی سفدر نیاز اللہ نیازی اور علی بخاری سمیت دیگر پیش ہوئے تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس میں زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی اسپیشل پروسیکیوٹر ظلفکار نقلی اور شاہ خاور بھی عدالت میں پیش ہوئے اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو پبلک نہیں کیا جا سکتا اوفیشل سیکریٹ ایک کہتا ہے کہ سمات ان کیمرہ ہوگی جس پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارس دیئے کہ یہ کرمینل اپیل نہیں ہے زمانت کا معاملہ ہے جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور کا کہنا تھا کہ سائفر کیس میں چالان کچھ دنوں میں آ جائے گا چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ ریکارڈ کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیس کو کیسے لے کر چلنا ہے جس پر وکیل شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ پوری قوم کی نظریں اس زمانت کی درخواست پر لگی ہوئی ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارس میں کہا اب تو عدالتی سماتوں کی لائیو سٹریمنگ ہوا کرے گی لائیو سٹریمنگ ہوگا تو عدالتی کاروائی پوری دنیا دیکھے گی چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے ریمارس دیئے چیف جسٹس کے طور پر یہ عمل میری عدالت سے شروع ہوگا ہمیں تو اس کے مطابق اپنی تیاری رکھنی چاہیے چیمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں زمانت کی درخواست پر سمات ان کیمرہ ہونے سے مطالق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے وقلہ کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا دوسری جانب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے چیمن پی ٹی آئی کی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سمات کی چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ چیمن پی ٹی آئی کی سزا کا اسٹیٹس تبدیل ہو چکا ہے اسلام آباد کے تمام انڈر ٹرائل قیدی اڈیالہ جیل میں ہیں چیمن پی ٹی آئی ابھی تک اٹک کیوں ہیں اڈیالہ جیل کیوں نہیں عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل سے جواب طلب کر لیا عدالت نے اس تفسار کیا کل اگر آپ رحیم یار خان کی جیل میں بھیج دیں تو وہاں جیل ٹرائل کریں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمانس دیئے کہ چیمن پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل شپٹ کریں جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ بتایا گیا تھا کہ اب جیل میں اے بی اور سی کلاس ختم ہو گئی ہے چیمن پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر سلمان صدر نے کہا کہ اب جیل میں عام اور بہتر کلاس ہوتی ہے اس کے حق دار ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ چیمن پی ٹی آئی سابق وزیر آزم اور ایک پڑھے لکھے شخص ہیں جیل رولز کے مطابق وہ جن چیزوں کے حق دار ہیں وہ انہیں ملنی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چیمن پی ٹی آئی کی کوئی حق تلپی ہو وکیل شیر عفظل مروت نے عدالت سے تحریری حکم نامہ جاری کرنے کے استعداد کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ کوشش ہوگی اڈیالا جیل منتقلی کا آج ہی تحریری حکم نامہ جاری کر دیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا موطل کر دی تھی تاہم سائفر کیس میں گرفتاری کی وجہ سے ان کی رہائی ممکن نہ ہو سکی تھی سیال کورٹ پولیس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا ہے کہ عمران ریاض خان بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں سینئر صحافی عمران ریاض خان بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے سیال کورٹ پولیس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا ہے کہ عمران ریاض خان بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں ڈی پیو سیال کورٹ حسن اقبال کا کہنا ہے کہ صحافی عمران ریاض خان بازیاب ہو کر باحفاظت اپنے گھر پہنچ گئے وہ اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ ہیں خیال رہے کہ ایف آئیے کی ٹیم نے روان سال فروری میں عمران ریاض خان کو دبائی جاتے ہوئے گرفتار کیا تھا عمران ریاض خان کو متنازع بیان دینے پر گرفتار کیا گیا تھا عمران ریاض خان سیال کورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے مسکت جا رہے تھے کہ ایف آئیے حکام نے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا تھا گرفتاری کے بعد عمران ریاض خان کو آخری بار تھانا کینٹ اور پھر سیال کورٹ جیل لے جایا گیا تھا بیس ستمبر کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر علی بھٹی نے عمران ریاض خان کے والد کی درخواست پر سمات کی لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو چھبیس ستمبر تک آخری محلت دی تھی عدالت کا کہنا تھا کہ پانچ ماہ گزر گئے اور عدالت کا پیمانہ لبریس ہو چکا ہے جبکہ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ صبح انٹیلیجنس چیف لاہور نہیں ہے دوبارہ ورکنگ گروپ کا اجلاس جمعے کے روز ہوگا آئی جی پنجاب نے پندرہ روز میں خوش خبری سنانے کی نویت دی تھی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی